بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آئے دن اس طرح کی جو وارداتیں ہیں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں علاقوں میں ہر جگہ پہ لوگ سہمے ہوئے ہیں اور اپنے بچوں کے حوالے سے بہت زیادہ جو ٹینشن میں ہیں کہ کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ کبھی بھی کوئی خبر جو ہے وہ اس طرح آسکتی ہے کہ کوئی بچہ اغواہ ہو جاتا ہے اس طرح کر کے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں جہاں لوگ مہنگائی کے چکی میں پس رہے ہیں وہاں لوگوں کو اپنے بچوں کے حوالے سے بھی بہت سارے تحفظات ہیں تو اسی طرح آج بھی یہ جو اعتجاج ہو رہا ہے یہ ایک بچے کی اغواہ کے حوالے سے ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے کو اغواہ کر لیا گیا دن دھاڑے اور ابھی تک جو ہے وہ بازی آپ نہیں کروا سکے اسلام علیکم اچھا سر کس سلسلے میں یہاں پہ آپ کٹھے ہوئے ہیں سر ہمارا بچہ تقریباً بیس دن سے غائب ہے آئی تنک کڈنیپ ہوئے ہیں یہ کہنا 363 کی ایفیر بھی دی ہے لیکن ادارے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہیں آپ کو کسی پہ شک کریں سر ہمیں کسی پہ کوئی شک نہیں ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے کسی پہ بھی ٹھیک ہے نا اپنے طور پر انہوں نے کچھ بندے پکڑے ہیں تھوڑا بہت معاملات بنتے ہوتے ہیں ہر بندے کے تھوڑے بہت ہمارے تھے انہوں نے پوچھا اور دو بندوں کو گرفتار کیا ہے انہوں نے لیکن یہ ہے کہ ابھی تک جن کو گرفتار کیا ہے ان کی کوئی ترتیش نہیں ہوئی پولیس جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہے بلکل بلکل بھی تعاون نہیں اور الٹا دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جی آپ احتجاج کر رہے ہو آپ کو ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے نا تو زہر سے بات ہے ہمارا بچہ ہے پہلے دیکھ لیں وہ ہم نے اپنے بچے کے لیے الحمدللہ کوشش کرنی ہے جتنی بھی ہماری ہو سکے ہم نے انشاءاللہ لازمی سٹرگل کرنی ہے ہمارا چھوٹا سا مصوم سا بچہ ہے سارا مطلب وہ ہم پہ ڈار رہے ہیں جی آپ کی فیملی کے پاس ہی بچہ ہے اگر ہماری فیملی کے پاس بچہ ہے تو نکالیں اگر بچہ ہمارے پاس ہوتا تو ہم یہاں پر اتنے لوگوں کو لے کے نکلتے نا سارا فیملی میں یا کہ آپ کو بزاتے خود کس پہ ہے شک کہ کہ کہیں باہر سے کوئی یہ واردہ تو ہی ہے یا کہیں کوئی اندر کا کوئی بندہ ہے سارا دیکھیں ہماری نا شروع سے ہماری رہائش ادھر ہی ہے ٹھیک ہے نا ادھر ہی پیدا ہوں ادھر ہی بڑھے ہوں ٹھیک ہے نا تو ہماری کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے کوئی بھی نہ کوئی ذاتی رنجش ہے ٹھیک ہے نا تو جس نے بھی اٹھایا ہے بچہ ٹھیک ہے نا ہمارا پولیس سے یہی مطالبہ ہے کہ پولیس اسے بازیاب کروائے چھوٹا اور معصوم بچہ ہے ٹھیک ہے نا گھر میں بہت زیادہ پریشان نہیں ہے آج بیس دن ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نا پولیس جو بلکل تعاون نہیں کر رہی بیس دن ہو گئے یہی بات بتا رہے ہیں کہ بس آج کل دیکھ رہے ہیں ہیں کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں بیس دن میں کوئی کام نہیں کیا جو ہمیں نظر آیا ہوگا بھئی یہ آپ کر رہے ہیں پولیس لوگ ہماری فیملی کو ہماری فیمیلز کو انہوں نے تقریبا رات کو دو دو بھائی تک بٹھایا ہے تفتیش کے لیے ٹھیک ہے تفتیش کر رہے ہیں لیکن ایک لیمٹ ہوتی ہے ٹائم کی ہم عزدہ دار لوگ ہیں ٹھیک ہے نا پولیس ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے جیسا کہ آپ لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ علاقے کے جو لوگ یہاں پہ کٹھے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جی پولیس جو ہے نا ہمارے ساتھ بالکل بھی تعاون نہیں کر رہی بیس پچیس دن ہو چکے ہیں ہمارے بچے کو اگوا کی ہوئے اور ابھی تک اس بچے کا کوئی سراغ نہیں مل سکا اور ہمارے لوگوں کو بھی حراسہ کیا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا علاقے کے بہت سارے موززین بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ کٹھے ہیں صرف اسی یہ اتجاج کے سرسلے میں اور بچے کا اگوا کار کا معاملہ ہے یہ چلتے ہیں کسی اور سے بھی بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کہنا اسلام علیکم آپ کیا کہتے ہیں کہ جو ہے کیا معاملہ ہے معاملہ جی بڑا ساڑے بھی بچے ہے چھوٹے چھوٹے انہیں نا افسوس آلی گالا کہ جب میں لے چکتے علاقے بچا چکے لے گئے یہ اگوا ہوا کس وقت یہ بتانے جی انہوں نے مسئلہ کوئی نہیں کسی نہ کوئی دشمنی نہیں ہے کسی نہ کوئی گلبات نہیں ہے گی واللہ علم کی وجہ بنی ہے اچھا وہاں پہ کوئی یہ سی سی کیمرہ نہیں لگے ہوئے تھے اس سے کوئی پتہ نہیں کیا نہیں نہیں کوئی کیمرے وغیرہ کوئی تو کتنا ٹائم ہو چکے اب قریب بیس سے بیس دین ہو گئے پولیس کا کیا تاونڈا ہے پولیس کا تاونڈا ہے پہلے دو چار دن سیگا گھوندے جاندے رہے کیا ہے آپ کوئی پتہ نہیں چھے گھونے کیا مجھے کوئی پتہ بے جو چلے جاؤ جو چلے جاؤں آپ چلے جاؤں گا کار دین پریشان کی تو بڑا بڑا چکل ہو آرہے کماتو پریشان ہو رہے اسے اسلام علیکم آپ لوگ اس لیے جہاں پہ گٹھے ہمارا بچہ گھوں گا آچھا جی کیسے مطلب یہ ہوا یہ ہماری کو خبر نہیں ملی ہمیں کتنے دن ہو چکے یہ بائیس طریقے دینے والے بات ہے یہ جی ایک علاقے کے کچھ لوگوں سے بات کیا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے رپٹ بھی درج کروائی ہے لیکن ابھی تک ہماری جو سنوائی نہیں ہو سکی کوئی بھی ہم سے تعاون نہیں کر رہا چلیں کچھ اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا اسلام علیکم آپ لوگ یہاں کس لیے بیٹا کو اچھا ہی بھی بائی دنگردہ کوئی کوئی سوری مل رہی ہو دی کس پاس سے آپ کیا لگتے ہیں بچے کے ملے داری اپنے ہی آپ محلے دار ہیں تو یہ ہوا کیسے یہ بس چار 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 بچہ اتنا بار کھیر رہا سکا پوستوباد گوم ہو گیا کہ اتھے ہونا اتھے ہونا لگا لابدر نہیں لبا پوستان در نونڈ رہا نہیں کس پاس نہیں مل رہا کوئی سراح نہیں مل رہا اچھا کتنے دن ہو چکے ہیں رو بی بائی در ہو گئے کتنے بیس بائی در بیس بائی سر اسلام علیکم سر اچھا سر یہ لوگ کٹھے ہوئے ہیں اتجاج کے حوالے سے پچے کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کا کہنا ہے جی کیوں پولیس جو وہ تابون نہیں کر رہی ہے یہ تھانا صدر کا ہے جو ایف آئی آر بھی ہو چکی ہے ایک سو بارہ بٹتا ہی تو ہم ایس اختیاج کے سلسلے میں افسرانے بھالا کے نوٹس میں لہ رہے ہیں جو جلدہ جلد اس کا سردے باب کریں گا ملٹمان کو ٹریس کے سلسلے میں جی سر بیس بائی دن ہو چکے ہیں اب تک تو کوئی بھی کوئی ہلکا بھلکا سا کوئی تو سراک جی ہم نوٹس میں لاتے ہیں افسرانے بھالا کے نوٹس میں لاتے ہیں بزریہ وائرلس اس اختیاج کا مسئل ہے بہت شکریہ اچھا جی ابھی ایک ایس ایسے بھی بات ہوئی ہے اور ان کا بھی کہنا تھا چونکہ یہ تھانا صدر کا کیس ہے اور ہم افسرانے بھالا کے نوٹس میں جو ہے نا یہ اتجاج جو ہم لاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں جی کہ اس معاملے کو آپ دیکھیں تو باقی چلتے ہیں آگے چل کے کچھ اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ ناظرین جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ملکی حالات بہت زیادہ ٹائٹ ہو رہے ہیں ٹائٹ سے ٹائٹ تر ہوتے جا رہے ہیں مہنگائی بہت بڑھتی جا رہی ہے اور لوگ پہلے ہی مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے جہاں لوگوں کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں اور اس پہ یہ جو ہے بچوں کے اغواہ کاری کا جو سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ مختلف علاقوں سے بچوں کو اغواہ کر لیا جاتا ہے اس حوالے سے لائن آرڈر کی جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب نظر آ رہی ہے اسلام علیکم آپ لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں کس سلسلے میں بچوں سے ڈاکواہ کتا ہے آپ لوگ رشتہ دار ہیں ہاں جی جی دادی میں انہاں دی آپ دادی ہیں ہاں جی اچھا تو یہ واقعہ کیسے ہوا واقعہ کر روٹی لے یہ مجھے بچے نے بار آنکر بیا کے کھلے لیا پہ اوہ تو بتا نہیں لگا کون چکے لیا گیا بچے کی ایج کیا تھی ڈائی سال کی اٹھائی سال کی اچھا تو یہ واقعہ کس وقت ہوا چار سال چار بجے کا ٹائم تھا اس وقت کوئی بھی پاس نہیں تھا نہیں کوئی بھی نہیں سکے لیا بچے تھے ہاں جی چھوٹے بچے اور بھی کھیل دے سکے مالے آلے ہیں تو اوہ نا نے دیکھے کوئی نہیں کہنے سکتا ہی کوئی نہیں ہونا تو آپ کو کوئی شک کیسی پہ اس سانویہ اس ٹام پہ ستے نہیں شک کی دے نہیں پتا بھی جمین کھا گیا جا سمان کھا گیا بچے دے نہیں پتا رکے بھی دین ہو گیا یا بی دین ہو گیا اچھا جی آپ سن رہے تھے کہ ان کا کہنا یہ کہ بیس دن ہو چکے ہیں بچے کے ہوا کو اور پولیس جو ہے وہ تاوہ نہیں کر رہی ہے اور جو ہے لوگوں نے رپڑ بھی درج کروائی ہے اور بیس دن بیس بائیس دن ہو چکے ہیں ابھی تک بچے کا کچھ پتہ نہیں ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہی ہے اسلام علیکم اللہ علیکم السلام آپ لوگ یہاں پہ کیوں کھڑے ہیں ہمارا بچہ گم ہوئی ہے اچھا آپ بچے کی رشتہ دار نہیں محلے دار ہے ہاں جی یہ کیسے واقعہ ہوگا ہے گھر سے کھا کے کوئی لے آج بھی دین ہو گئے سب بیس دن ہو گئے آج ہاں جی ہاں جی ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلتے کوئی پتہ نہیں چل چکا چین مان سب کر لیے کچھ بھی نہیں پتہ چل رہا نہیں نہیں چلیں جی یہ خاتھون سے بات کی ہے یہ محلے دار ہیں اور یہ محلے دار خواتین ہیں اور محلے دار ہی کٹھے ہوئے ہیں اور یہ اسی سلسلے میں ہیں جی کہ ان کے محلے سے ایک بچہ جو ہے ہوا ہو گیا ہے گو کہ یہ ان کا اپنا بچہ نہیں لیکن اس کے باوجود یہ اس کو اپنا بچہ سمجھتے ہیں اپنا بچہ جانتے ہیں اور اس سلسلے میں یہ لوگ زلہ کانسل کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور اعتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے بچے کو جو جلد سے جلد بات یاب کروایا جائے چلتے ہیں آگے کچھ اور خواتین سے بھی بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں اس سلسلے میں علیکم السلام جی تعرف کروئے اپنا جی کلیم اللہ مانڈوں جی آر آر ایم گروپ آف کمپنیز اور آر آر ایم جو ہے نا اس کا میں چیف اورگنائزر ہوں تو بس وہ بچے کے حوالے سے ہمارا پور امن احتجاج جا آپ کے سامنے ہے کسی قسم کا کوئی جلاو گراؤ نہیں ہے کوئی تشدد نہیں ہے تو بڑے پیار محبت سے جانا وہ ہم کہلیں کئی داروں سے تعاون کی اپیل کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے کو جو تقریباً ایک ماہ کے لگ بگ ہونے والا ہے اور بچے کا ابھی تک کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو جو نامزد پرچہ ہے اس میں جو ملزمان ہے وہ بھی اپنا تھانا صدر صاحب نے وہاں کے حملے نے جا وہ پکڑے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک جا کہلیں کہ ان سے کوئی تفتیش وغیرہ نہیں کر رہے البتہ جوابی کاروئی جو ہے وہ ہم پہ بار بار کی جا رہی ہے اور ہمارے گھر والوں کو فیملی کو جانا وہ تنگ کیے جا رہے ہیں اچھا یعنی بیس بائیس دن ہو چکے ہیں اور ابھی تک آپ کا کہنا یہ ہے جی کہ پولیس جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہی آپ نے کسی کو نامزد کیا تھا جی بالکل نامزد کیا تھا وہ بندے بھی پولیس کے کہلیں کہ اس کے حراست میں ہیں لیکن یہ ہے کہ ابھی تک ان کے کوئی پوزیٹیوٹی جو ہوتی ہے وہ ابھی تک شوہ نہیں ہوئی البتہ جو نیگٹیوٹی ہے وہ یہی ہے کہ فیملی کو بار بار تنگ کیا جا رہا ہے آپ کی فیملی کو تنگ کیا جا رہا ہے جی بلکل ہماری فیملی کو وہ ہماری ہی فیملی ہے حیدر صاحب کی جو فیملی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ نے نامزد بھی کر دی ہے ملزمان اور پھر ان کو کچھ نہیں کہہ رہے اور پھر الٹا آپ کی فیملی کو تنگ کیا جا رہا ہے کیا کہتے ہیں دیکھیں طریقہ کار بھی یہی ہوتا ہے جو اس ٹائم سرکار کر رہی ہے کہ جب کوئی بچہ اگواہ ہوتا ہے یا اس طرح کوئی بھی رپورٹ ہوتی ہے تو اس میں کہلیں کہ جو دائی ہوتا ہے اس کو بھی اور جو مددائی ہوتی ہے دنوں کو جانا وہ پرچے میں شاملے تفتیش کیا جاتا ہے تاکہ ہو سکتا ہے کہ گھر میں اگر کوئی چپکلش ہو تو گھر کے بندے خود ہی بتا دیں کہ ہم نے جانا یہاں ہماری مسٹیک ہے لیکن یہاں کوئی ایسا سین نہیں ہے اگر یہاں ہوتا تو ابھی تک وہ کلیر ہو جانا چاہیے تھا ہم یہاں تک نہ پہنچتے ہیں جن کو آپ نے نامزد کی ہے آپ کو ان پہ شک کیوں ہے کیونکہ وہ پہلے بھی ہمارے صرف ہمیں نہیں ہمارے پورے محلے کو جی اس پہ شک ہے وہ بندے پہلے بھی کریمنل ہے ان پہ ان کے اوپر کافی پرچے ہیں اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا عموماً ان کو کہلیں کہ کچھ جو بڑے کریمنل ہوتے ہیں نا ان کی پشت پناہی ہوتی ہے تو وہ جو ان سے چھوٹے موٹے کام کرواتے رہتے ہیں جب کام نکل جاتا تو پھر ان کو کہلیں کہ فارق وجہ کیا ہے اگر آپ کو اگر شک ہے ان پہ اور انہوں نے یہ کام کیوں کیا وجہ کیا ان کو مطلب کوئی دشمنی تھی جو انہوں نے بچہ غوا کر لیا جی بلکل حیدر صاحب کی جو ہے وہ پہلے بھی ان کے ساتھ چپکلش ہوئی ہے دو تین دفعہ لڑائی بھی ہوئی ہے لڑائی جگڑا ہوا تو کہلیں کہ وہ ہی یہ ہو سکتا ہے میں بھی کہ ہم جو ابھی اس وقت آپ کو اپینین دے رہے ہیں یہ بلکل غلط ہو ہمارا صرف ایک کام جا وہ شک کی حد تک ہی ہو یہ بھی ممکن ہے لیکن یہ کہ اداروں کو ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اگر وہ نہیں ہیں تو ہمیں اصل مجرموں تک پہنچانا یہ پولیس کا اور اداروں کا کام ہے سر وہ تو پکڑ کے لے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بندے وہ تھانے میں ہی ہیں تو پھر اب اس سے زیادہ اب مطلب آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کرے جی ان سے تفتیش کی جائے ہمارا بچہ بازیاب کروایا جائے آپ کو یقین ہے کہ بچہ انہی کے پاس ہے یہ میں پہلے آپ کو اپنین دے چکا ہوں کہ بچہ ہمارے پاس جانا وہ بچہ ہے نہیں نا اگر ان کے پاس بھی نہیں ہے تو پھر جو بچہ ہے ادھر اصل مجرم پھر سامنے لائے اگر جو ہم نے نامزد کی ہیں وہ بھی مجرم نہیں ہے تو اصل مجرم تو سامنے لائے نا اگر پروٹوکول جو ان کو پولیس دے رہی ہے وہ صرف اسی وجہ سے ہے نا کہ ان کے پاس کہہ لیں کہ جو پیچھے پسپنا جو ان کی پیچھے ان کی جو سپورٹ کر رہے ہیں وہ بندے جرہا ہائی لیول کے بھی ہو سکتے ہیں چھیک ہے نا جی کسی قسم کے بھی بندے پیچھے ہو سکتے ہیں جو کریمینل بندے کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب وہ مزید بھی کوئی ان کے پاس ان کے کچھ کریمینل رپورٹیں ہوں گے ان کے پاس جی بہت شکریہ جی جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے پولیس میں رپٹ بھی درج کروائی ہے لیکن پولیس ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی اور ملزمان کو بھی پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور ان سے تفتیش صحیح طریقے سے کی نہیں گئی اور الٹا ہمیں ہی یہ لوگ تنگ کر رہے ہیں اور جو ہے ہمارے ساتھ بلکل بھی تعاون نہیں کیا جا رہا تو ہماری ربابے اختیار سے جو ہے وہ التجا ہے کہ ہمارے اس مسئلے کو جو ہے جلد سے جلد جو ہے حل کیا جائے اور ہمارے بچے کو جو ہے وہ بازیاب کروایا جائے بہت شکریہ ہے اسلام علیکم اسلام کیا وجہ بنیے بھی تھوڑی درے پہلے بڑا شور تھا اور بڑا گلڑائی جگڑا ہوتا تھا سر جی دیکھے ہمارا بچہ گم ہوا ہے ملے سے بٹھا لیا ہے کسی نے تقریبا ہے مہینہ کو چکا ہے تو پولوسوالا نے کوئی رسپانس نہیں دیا تو ہمیں ہماری یہی گزارش ہے کہ ہمیں کچھ بچے کا پتہ چلے کہ وہ اس دنیا میں ہے بھی یہ جنہیں اللہ نہ کرے آسا ہوں ہماری کوئی مدد کرے ہمیں ہمیں ہم باگے پیٹ رہے ہیں کبھی وکیلوں کے پاس کبھی کسی تانے میں کبھی کسی تانے میں اچھا جی یہ دیکھیں آپ جو ہے جن سے بھی یہ سارے کے سارے آپ لوگ ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے محلے داری ہیں اس بچے کے جو اس کے لیے باہر نکلے ہیں اور اعتجاج کر رہے ہیں اور ان سب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمارے بچے کو جو ہے وہ بازیاب کروایا جائے جلد سے جلد اور پولیس سے بھی وہ جو ہے ان کا ان کی جو یہ ہی التجاہ ہے کہ میربانی کریں ان سے وہ ہم سے تعاون کریں اور ہمارے بچے کو جلد سے جلد جو ہے نا وہ بازیاب کروا دے اچھا یہ بتائیں کہ مطلب اب یہ اعتجاج ہوئی ہے کب تک جاری رہے سار یہ اعتجاج تب تک جاری رہے گا جب تک فیصل آباد کی اداروں کی انتظامیاں جو آگے یہاں بھی ہماری بات نہیں سنتی خاص طور پر سی پیو صاحب اور آر پیو صاحب وہ آئیں ہماری بات سنیں آہ تاکہ ہم ان کے ساتھ بات کریں وہ ہمیں کوئی مطلب تسلی دیں کہ بھئی میں الحمدللہ کرتا ہوں ٹھیک ہے نا نیچے سے افسر سنتے ہیں بات ٹھیک ہے نا لیکن وہ بات کوئی پختہ بات نہیں ہوتی سر ٹھیک ہے نا مطلب یعنی ابھی تک جو مطلقہ تھانہ ہے وہاں سے بھی کوئی آیا جی صدر سے کوئی بھی نہیں تک آیا سر ابھی تک کوئی نہیں آیا صدر سے یہ جو ابھی تھانے دار کھڑے کھڑا ہوا تھا یہ کون تھا سر یہ سیول لائن تھانہ ہے یہ ایریا ان کا بنتا ہے ٹھیک ہے نا وہ لوگ تھے یہ سار انہوں نے اپنا مطلب کرنا تھا کہ بھئی جو مسئلہ بنایا وہ پوچھنا تھا کہ بھئی کس وجہ سے ہو رہا ہے وہ ہم نے بتا دی ہے کہ ہمارا یہ میٹا رہا ہے یہ مسئلہ ہے وہ اپنے تھانے سے وہ اپنی کاروئی پوری کر رہے تھے ابھی فیلحال ہی سار ابھی تک کوئی بھی کئی سے نہیں کوششک ہے کہ تب تک یہی پر کھڑے ہیں جب تک ہماری کو بات نہیں سنتا دیکھا آپ نے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم تب تک یہ اتجاج جاری رکھیں گے جب تک کہ انتظامیہ سے کوئی بھی آکے ہماری بات ہماری دادرسی نہیں کرتا ہماری بات نہیں سنتا تو تب تک یہ جو اتجاج ہے وہ اسی طرح جاری رہے گا اور یہ لوگ تب تک یہاں سے نہیں ہٹیں گے جب تک ان کے مطالبات مان نہیں لیا جاتے موسیقی